سب کیا اطلاف ہے آپ کی حکومت کس طرف معاملات کو لے کے جا رہی ہے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیا لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کوئی اعلان کریں گے پریس کانفرنس میں آئینی ترمیم کے پیکج کا یا اب بھی یہ پیکج کا اعلان حکومت کی طرف سے ہی ہوگا اب لگ تو یہی رہا ہے کہ مولانا کو جس طرح آن بورٹ لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا جو مساعدہ ہے شاید اس حوالے سے بتائیں جسٹس کے نوٹیفکیشن کی بات ہے تو یہی حکومت تھی یہی شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ایٹی فور ڈیز پہلے قاضی فازیسہ صاحب کا نوٹیفکیشن کر دیا گیا تھا تو وہاں اب کیا اس کے بیچھے جلدی تھی وجہ تھی انہوں نے حلف تو سولہ سپٹمبر کوئی اٹھانا تھا تو وہی اٹھایا تو آج دس دن رہ گئے ہیں اور دس دن میں نوٹیفکیشن نہیں ہوا جو ورکنگ ڈیز تین ہیں جی ورکنگ ڈیز ہیں اور دوسری جانب ایک اور بڑا میں جو آئینی ترمیم ہے اس میں جو وکلا کا پہل ہوئے اس پہ بات کرو گا آج فاروق اچنائک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ آپ کل جو وکلا کروینشن تھا اس میں نہیں آئے تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان بار کونسل جو ہیں تو ہم کیونکہ آئینی ترمیم کی حمایت کر رہی ہیں تو اس لیے میرا تو آنا بنتے ہی نہیں تھا اور کل آپ نے جو ہے وہ جو لہجہ تھا وہ سخت لہجہ تھا وکلا رکھا آپ نے دیکھ لیا اس وقت تک بلوچستان بار کونسل اچھا جو بار کونسل ہے اس کے نیچے ساری ڈسٹرک بار اور ہائی کورٹ بار آتی ہیں بلوچستان بار کونسل سندھ بار کونسل اور اسلامباد بار کونسل اسی طرح ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا آج وہاں پہ علامیہ جاری ہوئے ہیں انہوں نے سٹرانگلی ایک تو کنٹیم بھی کیا ہے اور اس کے خلاف جا رہے ہیں آئینی عدالت کے خلاف جا رہے ہیں اور آئینی عدالت کا جس طرح طریقہ کار ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی فیکٹر میں نے کوشش کی سلمان اکرم راجعہ کیوں کے وکیل ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے آئینی عدالت آپ اپنا مساودہ دے دیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا چیف جسٹس اپنے جج لگائے گی وہاں پہ اور اس میں آئینی عدالت کو یہ بھی ایک اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہے تو آپ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹیز ہوں گے گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اختیارات لے کر ادھر دے دیا جائیں اور اس کے بعد وہ ہمیں بین کر دیں تو اس لیے ہم تو اس سیچویشن میں تو نہیں جا سکتے کہ کل ہمیں ہی بین کر دیں اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے وہ سکسٹی تری اے کے فیصلے کو تو بڑا آئین اور قانون کے مطابق قرار دے رہی ہے لیکن بارہ جو لاحے کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کے خلاف ایسی قانون سازی کی ہے جو ایک پریسیڈنٹ اگر بنا تو مستقبل میں اسی جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ تو پھر وہ پاور لیس ہو گئی جب بھی فیصلہ دے گی آپ سادہ قانون سازی کریں اور کہیں جی ماضی سے اطلاع ابھی تو آرڈنس کے ذریعہ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آرڈنس کے ذریعہ ججز کمیٹی ججز کمیٹی کے ذریعہ مزی کا بینچ بینچ کے ذریعہ جو ہے ترہ سٹے کی ترہ سٹے کے بعد بندے توڑے نہیں وہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کی وہ نمبرنگ پوری نہیں تھی کمیٹی میں تو وہ حکومت نے پورا کر کے دیا کہ یہ جی اپنا بندہ انہوں نے امینو دین خان صاحب بیٹ گئے ہیں کنٹرول یا سیلف کنٹرول کو کیا سمجھتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بوٹو صاحب ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور یقینی طور پر ان کو اس کی ذریعہ آئیڈیا ہونا چاہیے اور آففورڈ کے کوالیفائیڈ ہیں ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو جو بیسک سٹرکچر ہے جوڈیشری کا اس کا آئیڈیا نہیں ہے جو جوڈیشل سائیڈ پہ جتنے ججز ہیں ان کو ایکویلی دیکھا جاتا ہے ایکویلی ان کا انپوٹ ہوتا ہے ان کی رائے ہوتی ہے ان کی ججمنٹ ایکویل ہوتی ہے اس میں کوئی دو مطلب ہے ہی نہیں اسیسمنٹ اور جو کنٹرول والا فیکٹر ہے کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے مطلب ایک جج ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے ہر جج کی انڈیپینڈنٹ ایک رائے ہوتی ہے ایڈمسٹیٹیو سائٹ پہ جو چیف جسس ہے اس کو جیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جیسے منصور علی شاہ کسی ہائی کورٹ کے جاج کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کے حق میں نہیں ہوں گے تو وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پائے گی یہ یہ ہو سکتا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور اس وقت وائس چیئرمن پاکستان بار کونسل جو ایک سٹیچوٹری باڈی ہیں اس کے وائس چیئرمن فاروق اچنائک انہوں نے صحافی پروگرام سے جو گفتگو کی جو پاکستان بار کونسل کی کمیٹی بنی تھی یعنی درمیم کے حوالے سے اس میں مزید تجاویز دینے کی ان کی ہم آپ کو سناتے ہیں انٹرویو مگر اس سے پہلے جو خبر ہے اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو فاروق اچنائک صاحب نے تجاویز دی ہیں ان کا خلاصت یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کچھ گنجائش رہ گئی تھی تو بظاہر یہ پاکستان بار کونسل کا نہیں یہ فاروق اچنائک اور بلاول بھٹو زداری کی مزید تجاویز ہیں جو پاکستان بار کونسل کے فورم سے آپ سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی اہم خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں بار کونسل نے اپنی جو تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو دی ہیں اس کے تعدہ آرٹیکل 63A میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا یعنی کہ ایک تو سپریم کورٹ نے تریسے ٹیک اپ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اس فیصلے کا کوئی اثر ہوگا تو آئینی ترمیم میں بھی ڈالا جائے یعنی حکومت یا بار کونسل یا فاروق نائک جو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جو تجویز ہیں کہ پارٹی ادایات کے برخلاف ووٹ ڈالنے والے ممبر کی نہ اہلی پانچ سال کی جائے یعنی کہ اگر کوئی اس میں شک تھا پہلے تاہیات تھی یا اسی ترم کے لئے تھی تو اب وہ پانچ سال مقرر کی جائے پھر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی مجفزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لئے جو تین سینئر ججز کے نام پہ غور کرنے کی بات کی جاری تھی جو آئینی ترمیم کے مصبتے میں اب اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائناتی کے لئے بھی تین سینئر ججز کے نام جو ہے تجویز کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی بار کونسل اور فاروق ایش نائک جو ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے حکومت کے اس آئینی ترمیمی بلکو بھدپور سپورٹ کر رہے ہیں فاروق ایش نائک سا پھر آگے وہ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر تین سال ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹھ سال کی جائے جو پہلے ہی ایک تجویز سامنے آ رہی تھی اس میں جو تین سال کی مدد ڈال دی ہے بار کونسل کے وائز شیئرمن نے فاروق نائک صاحب نے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اٹھ سٹھ سال یعنی کہ جو پیسٹھ سال سے اگر قاضی فائیسہ ریٹائر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ تو ان کو اٹھ سٹھ سال تک آئینی عدالت کا سربراہ ابھی بھی بار کونسل کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے اور پھر آخر میں ایک آ گیا ہے کہ وفاقی عائنی عدالت کو انصاف کے تقاضوں کے تعد جو آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کا اختیار تھا رٹ درخواست کا وہ ایک کیس دوسری ہائی کورٹ بے منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے جو پہلے بھی اب یہ بار کونسل کی تجویز ہے اندازہ لگائیں وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو اس وقت فاروق سنائک صاحب نے یہ جو تجویز دی ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے جو آئینی ترمیم میں جو خامی رہ گی تھی وہ بلاول بھٹو عزرداری صاحب نے فاروق سنائک صاحب کے ذریعے دیا اب فاروق نائس صاحب سے آپ صبح جب یہ سوال کیا گیا کچھ سوالے سے تو انہوں نے کیا جواب دیئے وہ سن لیا آخری سوال تھا کہ آپ پیپل بارڈی کی لیڈر ہیں اب اکلا کے انہوں نے کہا میں دونوں کا ہوں تو تجویز اب سامنے آگی ہے ثابت ہو گیا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساکر بشید صاحب کو ایک لی پہلے آپ بتائیں کہ یہ کوئی کانفلٹ اف انٹرسٹ نہیں تھا فاروق نائک صاحب کا کہتے ہیں میں دونوں کا لیڈر ہوں بہت بڑا کانفلٹ اف انٹرسٹ ہے ادھر بھی جو تجویز انہوں نے دینی ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف بھی پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے لیڈ رول پہ ہے اس طرف بھی فاروق اچلیک صاحب جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ جو ہے پاکستان بار کانسل کے فورم سے بھی چلی گئی ہیں اور یہ میں نے بار کانسل جو پڑھی تھی سندھ بلوچستان اس کے علاوہ اسلام آباد لاہور آئی کورٹ بار اور مختلف جو بار سبسکیشن ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں اور پاکستان بار کانسل اچھا وہ کہہ رہی ہیں ساری امینڈمنٹس اور آئینی عدالت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور یہاں جو پاکستان بار کانسل کوئی دس قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ جا رہی ہے کہ تجاویز دے رہی ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادار فاروق اچنائک صاحب جو ہیں وہ اکیلے ممبر تو نہیں ہے نا کمیٹی کے تو کمیٹی میں اور بھی ذہن ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر یہ مشاورت سے یہ تجاویز دیئے ہیں تو یہ پتاتی ہے کہ ایک جو لوئرز کی کمیونٹی ہے وہ ان تجاویز کو اور ان ترامین کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے تو ایک خوشائین بات ہے تو گورنمنٹ نے پہلے کیوں نہیں بار کانسل سے تجاویز مانگی پہلے تو آپ نے بڑی جلدی کرنے کی کوشش کی تیرہ چودہ کی رات کو تو پہلے اب آپ کو خیال آیا ہے کہ بار کانسل بھی لے لیں کیونکہ وہاں پہ آپ نہیں بندے بیٹھے ہیں پہلے اگر گورنمنٹ نے تیزی کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کو ناکامی بھی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو لاو منسٹر ہیں وہ بھی بار کے پاس گئے اور انہوں نے خطاب کیا بار سے بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ آئینی طرح میم کی ضرورت ہے وہ کنسینسس بیلڈنگ کر رہی ہیں اور یہ الحمدللہ کنسینسس بیلڈنگ کا نتائج آگئے انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویو دیئے اکثریت سے لے کے آئے گی اچھا دو تہائی اکثریت سے لے کے آئے گی یہ دو تہائی پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے ہوتی پاس اس کے بغیر تو پاس نہیں ہونی تو یہ طرح سے دیکھا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق تو ووٹ شمار ہوگا تو پھر اس کو آئینی ترمیم میں کیوں ڈالنے کی تجویز ہے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن فاروق نائک صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کو تو ضرورت ہے فاروق نائک صاحب تو اکیلے فرد تو نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کی تجویز ہے یا بار کانسل کی یہ تو بار کانسل کی تجویز ہے لیکن وہ لیڈر تو دونوں کے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں یہ ان کا موقف ہے آپ کو کوئی کانفیٹ آف انٹرس تو نظر نہیں آ رہا ہے اصل میں آپ کی جو لائر کمیونٹی ہے وہ پارٹی میمبرشپ بھی رکھتی ہے اور پھر وہی میمبرز جو ہیں وہ مختلف بارز کا حصہ بھی بنتے ہیں تو یہ تو اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک لیکن ہے تو اسی طرح اب مجھے قویقل یہ بتا دیں کہ یہ جلدی کس بات کی ہے پچھنس اکتوبر کا کیوں انتظار نہیں کیا جا رہا جسٹر مسئولی شاہ کا نوٹیفکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے اور آج کے قانون کے مطابق بلکل انہی کہی ہونا چاہیے اور کل کے انکر نہیں بتا دیکھیں یہ تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں یہی کہوں گا کہ بلکل جو جسٹس منصور صاحب ہیں سینئر موز جج ہیں اور آج جو معاملات ہیں اس کے مطابق انہی کا ہی نوٹیفکیشن ہونا چاہیے انہی کا نوٹیفکیشن ہونا چاہیے نون لیگ کی اور حکومت کی یہی پوزیشن ہے